تبدیلی کیا آتی ہے یہ ایک ابھی بڑا سوال ہے کیونکہ کچھ جو پاکستان کے حریکن صاحب کے ایم پی ایس تھے ان کی جانب سے بھی قضتحال کا جائزہ دینے کے بعد اچھا فیصلہ ان کی آنکھ سے سامنے آئے گا قومی سمیت اجلاس ابھی بھی جاری ہے اور اجلاس کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب ملتخب ہونے والے وزیر آزم یعنی کہ عمران خان کا جب نام اعلان کیا گیا تو ایوان میں شدید نعر بازی بھی کی گئی ان کی جو مخالفین تھے ان کی جانب سے عمران خان نامنظور اور پی ٹی آئی نامنظور کے شدید نعر بھی لگائے گئے جبکہ جو پی ٹی آئی کے عرقین تھے ان کی جانب سے خوشی کا مسرک کا اظہار کیا جا رہا تھا اور وقتی پہ وہ خاصے خوش دکھائی دے رہے تھے انتخابی نتائج کے بعد ہی یہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان تحریکن صاحب کو عددی اعتبار سے حمایت حاصل ہے اور وہ عددی اعتبار سے آگے کی طرف جا رہی ہیں اور گمان بھی یہی تھا کہ متخب ہونے والے وزیراعظم کا نام عمران خان ہوگا اور آج وقاعدہ طور پر یہ ممکن ہو پایا ہے پرکیچ کے میں شریف کو عزارت وزمہ کی دوڑ کے لیے نانسر کیا گیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بیک آف کیا اس کے اراوہ جماعت اسنامی نے بھی جا نہیں رہا ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جو اس وقت کے وزیراعظم ہے وہ سٹیپ ڈاؤن ہو اور ان کے خلاف تحقیقات کی جائے اس کے وہ آنسریں بل ہوں گے ان کو وہ آنسر دیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا عوام کے لیے بھی اور آنے والی نئی حکومت کے لیے بھی کہ وہ عوامی مسائل کو اگنور نہیں کر رہی بلکہ عوامی مسائل کو ایڈریس ہم بات کریں یہاں پر انڈو پارک ریلیشنز کی تو کافی منتی کبرج کے بعد بھی